السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا یہ واقعہ چینی عدب سے محقوظ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کریں تاکہ جو ویڈیو جو اسٹری ہم اپلوڈ کریں ان کی نوٹیپیکیشن آپ کو ملتی رہے بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اس کا کوئی بیٹا نہ تھا جب وہ بھوڑا ہو گیا تو اسے پکر ہوئی تکت و تاج کا وارث کون ہوگا لہذا ایک دن اس نے اپنے ملک میں اعلان کرایا کہ وہ ایک بچے کو گودھ لینا چاہتا ہے جو بعد میں اس کے تکت و تاج کا وارث ہوگا بچے کے انتقاب کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ تمام ملک میں سے کچھ بچے منتقب کیے گئے ہر بچے کو بیج دیا جائے گا جس بچے کے بوئے ہوئے پودے پر سب سے کوپسورت پول کھلے گا وہ بادشاہ کا وارث بنا دیا جائے گا سونگ چند نامی ایک لڑکا تھا اس نے بھی بادشاہ سے ایک بیچ لیا اور اپنے گر آ کر ایک گملے میں بودیا وہ ار روز اسے پانی دیا کرتا تھا اسے امید تھی اس کے پودے پر سب سے زیادہ کوپسورت پول کھلے گا دن گزرتے گئے مگر گملے میں سے کچھ بھی نہ نکلا سونگ چند کو بڑی پکر تھی اس نے ایک اور گملہ کریدا اور دور سے جا کر مٹی لیا اور اس بیج کو دوبارہ احتیاط سے لگایا مگر دو مہینے گزر جانے پر بھی گملے میں سے کوئی پودا نہ نکلا پلک جپکتے میں پولوں کی نمائش کا دن آ پہنچا سارے ملک کے بچے شاہی محل میں جمع ہوئے اور ایک اپنے آتوں میں ایک گملہ لیے ہوئے تھا گملوں میں رنگ برنگے پول کھلے ہوئے تھے وہ واقعی بڑے کوپسورت تھے بادشاہ پول دیکھنے بچوں کے پاس آیا وہ اور ایک کوپسورت پول کو دیکھتا رہا مگر اسے کوئی پسند نہیں آ رہا تھا چلتے چلتے اچانک اس کی نظر سونگ چند پر پڑی جو ایک کالی گملہ لیے سر جھکائے کڑا تھا سونگ چند کے پاس جا کر رک گیا اور اس سے پوچھا بیٹے تم کالی گملہ لیے کیوں کھڑے ہو سونگ چند نے روتے ہوئے کہا میں نے بیج گملے میں ڈالا تھا اور روزانہ پانی بھی دیتا تھا مگر اس سے اب تک کوئی پودا نہیں ہوگا اس لیے کالی گملہ لیے کڑا ہوں بات سن کر بادشاہ اسپڑا اس نے کہا تم ایک سچے لڑکے ہو مجھے اپنے تک توہ تاج کے لیے تم جیسے سچے لڑکے کی تلاش تھی تم ہی اس ملک کے بادشاہ ہوگے کیونکہ میں نے سب بچوں کو جو بیج دیئے تھے وہ ابلے ہوئے تھے قراب ہو چکے تھے اس لیے ان سے پودے کا اگنا ممکن ہی نہیں تھا دوسرے بچے اس لیے کوپسورت پول کلانے میں کامیاب ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس قراب کی جگہ اچھے بیج بوئے تھے مگر سونگچن نے یہ غلط ارکت نہیں کی تھی اور جھوٹ سے کام نہیں لیا تھا لہذا اسے سچائی کا انام مل گیا یہ تھی بادشاہ کی کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ